شیخ رشید کہتے ہیں امید ہے شہباز شریف اور نام نہاد اپوزیشن لیڈر آج نگرام وزیراعظم کا اعلان کر دیں گے اور بعد الیکشن کمیشن تک آگے نہیں بڑھنے دیں گے یہ سب ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں نام انہوں نے فائنل کیا ہوا ہے ایسے ہی اہمیت جھتا رہے ہیں اور میڈیا پر میڈیا کھیل رہے ہیں یہ میڈیا کی مشہوری کے لیے جتنے مرضی دن لگا لیں پاکستان کی سیاسی زندگی کے سیاہ ترین سولہ مہینے تھے جو انہوں نے لگائے غریب کو زندہ مار دیا غریب کے گھر آٹا گھی چینی بجلی کا بیل بچوں کی فیز گھر کا کرایا وہ دینے کے قابل نہیں رہا شہروں میں لوٹ مار شروع ہو چکی ہے خانہ جنگی کا محول ہے اور کل سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ آیا ہے جو یہ نئی تاریخ دیتے تھے کہ نواز شریف کل آ رہا ہے پرسوں آ رہا ہے ان کی خواہشوں پر پانی پھر گیا نوے دن میں الیکشن کروانے ہوں گے جو سلوک انہوں نے عوام سے روان رکھا اس کے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے تیرہ گست رات انشاءاللہ گیارہ بجے میں لال حویلی کے واہر قوم سے خطاب کروں گا اگر ضرورت پڑی تو آج شام بھی ایک ٹویٹ جاری کروں گا کیونکہ میرے گھر کے نزدیک اور میری رشتہ داروں میرے ملازموں اور جس طرح یہ میرے رات کو دو ملازم اٹھا کر لے گئے ان کو لا پتہ کر دیا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے اور جسے انتقامی سیاست کا عروج سمجھا جائے گا لیکن بلاخر یہ شکست کھائیں گے اور عوام بوٹ کے ذریعے ان کو شکست فاش دے گی نہ یہ عوام میں جانے کے قابل یہ ہیں نہ کل تھے اور نہ ہی آج ہیں اور نہ پرسوں ہوں گے سیاسی طور پر انہوں نے اقتصادی معاشی اور مالیاتی عوام کا جنازہ نکال دیا قوم کی معیشت تباہ کر دی لیکن اپنا بھی ستیاناس کر دیا ہے عوام میں جانے اور مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں اور الیکشن کے دن ان کو اپنی سیاسی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا تیرہ انگست رات دس بجے قوم سے خطاب کروں گا شیخ رشید کی جانب سے کہا گیا ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ شیخ رشید کہتے ہیں امید ہے شہباز شریف اور نام نہاد اپوزیشن لیڈر آجنگرام وزیراعظم کا اعلان کر دیں گے اور بات الیکشن کمیشن تک آگے نہیں بھڑنے دیں گے یہ سب ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں نام انہوں نے فائنل کیا ہوا ہے ایسے ہی اہمیت جتا رہے ہیں یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے جتنے مرضی دن لگا لیں پاکستان کی سیاسی زندگی کے لیے سیاہ ترین سولہ مہینے تھے جو انہوں نے لگائے غریب کو زندہ مار دیا غریب کے گھر آٹا چینی گھی بجلی کابل بچوں کے فیز گھر کا کرایا دینے کے لیے پیسے نہیں شہروں میں لوٹ مار شروع ہو چکی ہے خانہ جنگی کا محول ہے اور کل سپریم کورٹ کا اہم فیصل آیا ہے جو یہ نئی تاریخ دیتے تھے کہ نواز شریف کل آ رہا ہے پرسو آ رہا ہے ان کی خواہشوں پر پانی پھر گیا نوے دن میں الیکشن کروانے ہوں گے جو سلوک انہوں نے عوام سے روان رکھا اس کے لئے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے تیرہ گست رات انشاءاللہ گیارہ بجوے لال حویلی کے باہر قوم سے خطاب کروں گا اگر ضرورت پڑھی تو آج شام بھی ایک ٹویٹ جاری کروں گا کیونکہ میرے گھر کے نزدیک اور میرے رشتہ داروں اور میرے ملازموں اور جس طرح یہ میرے رات کو دو ملازم اٹھا کر لے گئے ان کو لا پتہ کر دیا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے